بلغام شہر لوگ اس علاقے سے دور جانا چاہتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کا بہتر مستقبل بھویشہ سوار سکے کہ عمومن لوگوں میں اس بات کو کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ میں نے اس علاقے کو اس لئے چھوڑا یا گھر کو بیج کر دوسری جگہ گھر اس لئے خریدا کیونکہ وہاں دیر رات تک نوجوان کٹو پر بیٹے رہتے ہیں یا گانجا نوشی زیادہ مقدار میں ہے بچوں کا مستقبل بھویشہ خطرے میں ہے وغیرہ پر کیا جس تیزی سے جرم کی وارداتیں بڑھ جائیں گی یقیناً بھارت اب جرم کا مرکز بنتے جا رہا ہے اس کی بہت ساری وجہ ہے قانون میں لچک یہ بھی ایک اہم وجہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ صرف پولیس انتظامیاں کی ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ سماج میں گنے گاروں کو ختم کر یا گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ گناہ اگر مجرم اسی سماج سے پیدا ہوتے ہیں اگر مسلم علاقوں کے بات کہی جائے تو سارے زمانے کو صحیح دکھانے والا یہ سماج اب خود دشاہین ہو کر بھٹک ر مذہبی معاملے کیا ہے اس کے لیے کون ذمہ دار ہے علماء جماعت ادارے یافر ہوئے خود آوام اس پر بارہ بحث ہو چکے لیکن عموماً پورا معاشرہ جس تیزے سے جن کی وارداتوں میں ملوث ہوتا جا رہا ہے سبی کے لیے پریشانی کا سبب بننا لازم ہوتا جا رہا ہے بچے سکول تو جا رہے ہیں پر وہاں مختلف ذہنوں کے بچے ایک جگہ پر آ جاتے ہیں پھر بچپر میں ہی دوستی کس طرح کے افرادوں کے ساتھ ہوتی ہے اس پر نربھر بھی کرتا ہے کہ ہمارا بچہ کس دشاں میں چل پڑا ہے ہبتے میں ایک بار سماج میں بڑتی برائی پر بولنے کی کوشش کرتے ہوئے آج کے اس اپیسوڈ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کہیں تو بطور والدین ہم بھی وقت نکال کر سوچیں کہ کیا واقعی بچے کے حرکتیں اس کے دوستوں یا پھر اگر تھوڑا بڑا ہے تو موبائل پر کس طرح کے وہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے اس پر بھی توجہ دے سکیں موبائل کو ہاتھ سے نکال لینا اب والدین کے ل یہ کافی مشکل کیا ناممکن کہہ دیا تو غلط نہ ہوگا اور سب سے ہے چھوٹے بچے خونکار ہوتے جا رہے ہیں دہلی کل خطاب بھوپال میں اسے واقعی پیش آئے جو محض ساتھویں آٹھویں کے دو یا تین بچے اس طرح کا گروہ بنا کر اپنے ہی کلاس کے بچے کا قتل کر دیا آج چھوٹے بچے موبائل کے بغیر خانہ نہیں کھا رہے اور والدین میں بھی وہ صبر نہیں رہا کہ اگر بچہ رونے لگے تو کس سے کہانیاں سنا کر اسے خاموش کرے اب ہر مسئلے کے لیے فوری حل نکالنا ہوگا لہذا بچہ بھی رونا شروع بھی نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں موبائل کے ذریعے اسے خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تک کہ ماں باپ بھی اپنے پسندیدہ ویڈیوز کو موبائل پر دیکھتے رہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور یہ گھر گھر کی کہانیاں کہہ سکتے ہیں موبائل پر ویڈیو گیمز نئی نسلہ اور نوجوان نسلہ پر اتنا اثر انداز ہو رہی ہے کہ بچوں میں تشدد غصہ چڑچڑاپن دیکھنے کو من رہا ہے رشت تکنالوجی کے اندھیروں میں بھٹکتی یہ نئی نسلہ ذہنی بیمار ہوتی جارہی ہے جذباتی وارداتوں کے بلی یہ نئی نسلہ ہو رہی ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا سمارٹ فون انٹرنیٹ اور سوچل میڈیا کے لا محدود توانائی میں بڑی آسانی کے ساتھ چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوان نسلہ اور اگر عمر رسیدہ بھی کہا جائے تو آسانی سے داکھیل ہو رہی ہے آدمی سطح پر چل رہی ہے تشددی اور وائلنٹ ویڈیوز کا کم عمر میں ہی اثر ہو رہا ہے وقت سے پہلے بچے جوان ہوتے جا رہے ہیں سکولوں میں بھی اب آسمت ریجی جیسی وارداتیں آخر آنے والی کونسی مسئبت کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس کا واحد حل دین ہے پر مسلمان بھی دین سے کتنی محبت کرتے ہیں اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مسلم نوجوانوں کو تاریخ اسلام کا ہی پتہ نہیں ہے پھر لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ کس طرح کی زندگی بتا رہے ہیں آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں نہ ماں کو اسلامی تاریخ پتا ہے نہ باپ کو اسلام کے بارے پتا ہے میں سے ایک ہی رسم نماز روزے کی ادا کی جاری ہے وہ بھی جب وقت ملے خیر یہ ایک الگ معاملہ ہے جس پر ہم نے کئی ویڈیوز پہلے بنائی ہے بڑھتا جرم کا دائرہ پوری سماج کے لیے ایک سوال یا نشان بنا ہوا ہے اس میں مرکز کردار یقینا موبائل ضرور نبھا رہا ہے اپنے بچوں کو موبائل فون ازگر کی طرح نگل رہا ہے اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کئی وارداتیں آئی سی بھی دیکھی کہ صرف والدین نے موبائل چھ کر دیا گیا اب اس طرح خونخار بنتی کمسین عمر کی ایک نسل کا مستقبل کیا ہوگا محض تصور ہی کیا جا سکتا ہے بلغام شہر اور اطراف میں خون خرابی کی مستقل وارداتیں پیش آ رہی ہے آج بھی اگر آج کا معاملہ دیکھا جا تو بیس سڑک پر تیز اتاروں کے ساتھ قتل کیا گیا ہے چکوڑی کے صدرگاہ میں بیس سڑک پر سنیل خوت نامی شخص کا قتل کیا گیا ہے اس سے پہلے ان کے ایک دن پہلے اشرف علی ناغر جی کا بھی بے رحمی اسے کتل کر اسے جلا دیا گیا تھا جنہیں اب ہراست میں لیا گیا ہے چوری ڈکیتی گھر پوڑنی کی وارداتیں یہاں تک بھگوان کے گھر مندیروں کو بھی چھوڑا نہیں جا رہا خاص طور سے جرم میں نوجوانوں کی بڑھتی شرکت قابل توجہ ہے بے روزگاری غریبی مہنگائی کہیں پڑھے لکے نوجوانوں کو جرم کی طرف چلنے پر مجبور تو نہیں کر رہی ہے ظاہر ہے غریبی کسی کو بھی پسند نہیں آتی امیر بننا چاہتا ہے یا پھر اسے غ چلنا آخر نوجوان نسل کیوں پسند کر رہی ہے شوک آیاشیاں ایک وجہ ہو سکتی ہے قانون تو ہے نیای ویوستہ بھی ہے اور قانون سبھی کے لیے ایک سمان بھی کہا جاتا ہے سوشل ایکٹیویسٹ فرانک پیئرز کا کہنا ہے کہ دکھنے میں قانون سبھی کے لیے ایک ہونے کی بات کہیں جاتی ہے لیکن حکمران جو سیاسی ماہرین قانون کو بتر ہتیار استعمال کرتے ہیں جرم کوئی بھی وہ سماج کے توازن کو بگاڑتا ہے کبھی ایک دور ایسا تھا کہ جرم کا بھی اپنا دائرہ ہوا کرتا تھا پر اب جرم کے لیے کسی طرح کا دائرہ عمر لڑکا لڑکی کوئی معنی نہیں رکھتا پوسکو کے تحت معاملے بیلغام جیسے چھوٹے شہر میں کئی معاملے درج کیے جا چکے ہیں سائبر کرائم کے ذریعے لوگوں کو لوٹنا اور فراڈ کرنا ایک الگ پڑا مسئلہ ہے پر سماج کے توازن کو بگاڑنے والی وارداتیں آنے والی نسل کے مستقبل کو تباہ کرنے والی ثابت ہو سکتی ہیں بیلغام اب بینگلور کے بعد سب سے زیادہ جرم کی وارداتوں کو انجام دینے والا شہر بن چکا ہے کرائم بیرو کی رپورٹ کے مطابق قتل فسادات اسمت ریزی کے تمام معاملوں میں بینگلور کے بعد بیلغام کا نمبر آ رہا ہے جہاں بیلغام شہر کو کبھی آمن بھائی چارے سکون کا شہر کہتے ہوئے کندانگری یا شہر بیریانی کہتے تھے مہاراشت گوہ سے لوگ کھانے کے ذائقوں کو چکنے کی خاطر شہر کو وزٹ گیا گرتے تھے اب جرم کا مرکز بنتا جا رہا ہے پچھلے آٹھ مہینے میں دارون شہر بنگلور میں اسی سے کچھ زیادہ قتل ہوئے تو بیلغام میں پچاس سے بھی زیادہ قتل کی وارداتیں پیش آئی ہے قتل کی کوشش بینگلور میں چار سو ایک ہوئے ہیں اٹیمٹیٹ ٹو مرڈر تو بیلغام میں ایک سو بارہ معاملوں کو درج کیا جا چکا ہے فسادات کے معاملات میں بیلغام جلا تو بینگلور سے بھی آگے نکل چکا ہے بینگلور میں ایک سو پچاس معاملے آمنوں کو نقصان پہنچانے کی درج ہو چکی ہے تو بیلغام اس سے بھی آگے ہیں انہیں دو سو چھے سے زیادہ معاملے پیش آ چکے ہیں لہٰذا بڑھتی جرم کی وارداتوں سے بیلغام کے عوام بھی سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے خون خرابات تشددی ذہنیت اور نوجوان نسل کا جرم کی طرف رجھان سماج کو الگ دشاں میں لے جا سکتا ہے ایسا کئیوں کا کہنا ہے اب سائیبر کرائیم بھی بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے سائیبر کرائیم کے ذریعہ عوام کو آسانی سے لوٹا بھی جا رہا ہے اب تو جرم کے لیے انپڑ چھوٹے بچوں کو ابھی استعمال کیا جا رہا ہے کئی لاکھوں میں بچے گانجانوشی پنی نوش کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے بینگلورو ہی نہیں بلکہ دگر شہروں میں بھی جرم کا دائرہ بہینک ہوتا جا رہا ہے لہٰذا جرم کسی بھی طرح کا ہو سماج معاشرے کو تقسیم کی طرف لے جاتا ہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ جرم کو مکمل طور سے ختم تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ معاشرہ اچھے اور برے لوگوں سے بنا ہوا ہوتا ہے اور یہ سچا ہی ہے پر قانون نیائی ویوستہ سمانتہ کے ساتھ انصاب کرے تو کچھ حد تک لگام ضرور لگا جا سکتا ہے سماج تنظیمیں پولیس موقعہ اور خود سماج کے افراد کا ہر فرد اسے بہتر بنانے کی کوشش کرے تو یقیناً تبدیلی لائی جا سکتی اتنا ضرور آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ